ملکی قومی منظر نامے پر جو اس وقت لڑائیاں جاری ہیں ہر روز وہ نیا رخ بدل رہی ہیں اور اب تو باقاعدہ گھمسان کا رن پڑ گیا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور مقدمے میں فرد جرم آئیت کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے اور جس میں دیگر سرکاری گواہان کے ساتھ فوجی افسر بھی گوا ہوں گے دوسری طرف مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اور فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن اس قدر برہم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کو بہتر ہے کہ الیکشن کمیشن کو ٹیک آور کر لے تیسری طرف سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ نے جو ترمیمی آرڈینس جاری ہوئے پریکٹس اینٹ پروڈیسیزر ایکٹ کے حوالے سے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے نہ صرف یہ کہ اجلاس کا بائیکار کر دیا ہے آئندہ شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے بلکہ ایک خط بھی لکھ ہمارا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور ایک سپیشل لوگوں سے کیونکہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے یہ مہاری چینل چل رہا ہے اور جب آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس چینل کی ریچ بڑھنے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کی مدد سے تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ بار ہمارے چینل پہ آ چکے ہیں تو پھر لائک کا بٹن دبا دیجئے اور جو پہلی بار آئے ہیں وہ پورا ویلاگ سن کے پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیں اور کوشش کیجئے ایک ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ خود بھی سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا بلکہ اپنے دوست احباب جو آپ کی ہم خیال ہوں ان سے بھی سبسکرائب کروائیے تو پروگرام کا ہم باقیدہ غاز کر رہتے ہیں جناب سنٹرل جی لڈیالا راول پینڈی سے وہاں پر جناب سپیشل جج سنٹرل شاہر ارجمنت جنہیں آپ سادہ زبان میں کہہ دیں کہ ایف آئی اے کے جج وہ جناب آج جیل میں تشریف لے گئے وہاں پر عمران خان اور بوشہ بی بی جو کہ جیل میں ہی مقیم ہیں ان کو وہاں پر ان کی سامنے پیش کیا گیا پہلے یہ کیس جو ہے وہ نیب کوٹ کے پاس تھا لیکن جب جو جو کچھ آئینی ترمیم آگئی اس کے بعد آئینی ترمیم کا فیصلہ آگیا تو اس کے بعد جو نیب والی نیب والی ترمیم سوری آئینی ترمیم میں کہہ گیا تو اس کے بعد پھر یہ کیس ایف آئی اے کو ٹرانسور ہو گیا تھا تو اس میں آج جب عمران خان اور بوشہ بی بی کو پیش کیا گیا تو وہاں پر جناب ایف آئی اے نے مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا ہے پہلے اس چالان میں بائیس گوا تھے لیکن جب یہ کیس ٹرانسور ہو گیا ہے ایف آئی اے کو تو اس میں دو گواہوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور جن دو گواہوں کا اضافہ کیا گیا ہے وہ دونوں ایف آئی اے کے اسسسٹن ڈریکٹرز جو ہیں وہ واجد حسین اور ایک انویسٹیگیشن آف ریسٹر بھی ہیں وہ بھی اسسسٹن ڈریکٹر ہیں شاہد پریوز ملک ان دو کا اضافہ کیا گیا جبکہ بائیس گواہ جو ہیں اس میں پہلے سے شامل ہیں لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ اس میں جو گواہان ہیں اس میں جو چند اہم ترین لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو جناب جب عمران حان صاحب پرائم نیسٹر تھے تو اس وقت ان کے جو ملیٹری سیکرٹی تھے برگیٹیر محمد احمد وہ بھی استغاثہ کے گواہان میں شامل ہیں اور جو ان کے سابق ڈپٹی ملیٹری سیکرٹی تھے کرنل ریحان محمود وہ بھی گواہان میں شامل ہیں وزارت خارجہ کی ڈریکٹر عمر صدیق وہ بھی گواہان میں شامل ہیں سابق ڈپٹی سیکرٹی کیابنٹ ڈوین محمد احمد وہ بھی گواہان میں شامل ہیں اور جو روم میں پاکستانی سوارت خانے کے تھرڈ سیکرٹی ہیں محسن حسن وہ بھی گواہان کی فیرست میں شامل ہیں اب جناب آج اس وقت میں میں جو زمانت کی درخواستیں تھی اسی توشہ خانہ ٹو کیس میں ان پر بھی آرگومنٹ ہوئے لیکن وہ آرگومنٹ مکمل نہیں ہو سکے اس کے بعد عدالت میں جو چلان کی نقول تھی وہ جناب فراہم کر دی گئی عمران خان اور بوشہ بی بی کو اور اب جو ہے وہ چھبیس تاریخ کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے اس مقدمے کی اسمات ملتوی کر دی گئی ہے اب اس مقدمے میں فرد جرم چھبیس کو آئید ہوگی اور اگر عمران خانہ بوشہ بی بی صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد گواہان کو طلب کر لیے جائے گا اور ٹرائل شروع ہو جائے گا اور اس میں جو زمانت کی درخواست جس پر آج دلائل مکمل نہیں ہو سکے وہ ابھی چھبیس طریق کو ہی مکمل ہوں گے اور پھر ان کا امکان ہے کہ اسی روز اس کا فیصلہ بھی ہوگا اچھا جی اس کے بعد پھر حسب سہولت بلکہ حسب سہولتکاری عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر میڈیا سے گفتگو کرنے کی بڑی سہولت حاصل ہے اور ہم نے آپ کو پتا کہ کافی دنوں سے عمران خان صاحب کے جو رٹے ہوتے ہیں جو انہوں نے رٹے مارے ہوئے ہیں آئین اور قانون کی بالت دستی ہوگی یہ جورو ڈاکوں کی حکومت ہے اور جناب جنرل آسی منیر جون اور فلان فلان وہ اب ساری باتیں ہم آپ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ بس وہ رٹی جا چکی ہیں تو جو ان کے گفتگو میں ایک دو نئے نکات ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو جناب عمران خان صاحب نے آج کہا کہ جی اسرائیلی اخبار کے والے سے بڑا پر گھنڈا چلے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور کہ جی میں اسرائیل سے تلقات کا سب سے بڑا حامی ہوں خان صاحب فرماتے ہیں پاگلو آرٹیکل میں تو میری تعریف کی ہے اخبار نے اور مسلم امہ اور مغربی حوالے میں مغربی موالک میں میری ساکھ کے حوالے سے بات کی ہے اور میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کی جائے پہلے سیز فائر ہو پھر بات چیت ہو سکتی ہے اور دو ریاستی حل ہو پر بات چیت ہو سکتی ہے اچھا اب یہ یہاں پر ذر رک جاتے ہیں جہاں پر خان صاحب نے بڑی کاری گری فرمائی ہے کہتے ہیں کہ آرٹیکل میں آپ کی میری توصیف کی ہے تعریف کی ہے اخبار نے وہ لازم بات ہے یہودیوں کے اخبار میں تو آپ کو تعریف بڑی اچھی لگتی ہے اور مسلم امہ اور مغربی موالک میں آپ کی ساکھ کے حوالے سے بات کیا لیکن مسلم امہ میں آپ کی ساکھ کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی جی ایون اسرائیلی اخبار نے بھی نہیں کی اور نہ ہی کسی اور نے کی ہے اور کسی مسلم ملک نے آج تک جناب کا کوئی ذکر نہیں کیا کبھی بھی اور نہ ہی کوئی مسلم مالک کے بیشتر جو لوگ ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مغربی مالک میں آپ کی ساکھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے بالکل بھی آپ کی ساکھ کے حوالے سے بات نہیں ہوئی انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ جناب یہ سمارہ بندہ ہے اس سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرا جو موقف یہ میرا موقف فلسطینیوں کی نسل کشی یہ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں آج اگر کسی مغربی چینل سے میں کوئی بات ہو یا کوئی انٹریو ہو یا یہ کو مضمون لکھیں تو اس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی بات یہ نہیں کرتے دوسری بات ان کے جی پہلے سیس فائر ہو پھر پہلے دو ریاستی حال کی طرف جائے ہیں پھر بات چیت ہوگی پاکستان کا جو ایک موقف ہے وہ ہم تو اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتے تو دو ریاستی حل کس بات کا بھائی کیوں لوگوں کو بے فکوف بناتے ہیں آپ اور پھر جناب فرماتے ہیں کہ اگلے ہفتے راول پنڈی میں جلسہ ہوگا اور پارٹی کو کہا ہے کہ جناب جلسے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور عدلیہ کو ختم کر کے یہ لوگ غیر علانیہ مارشلہ لگانا چاہتے ہیں اور وہ ترمیم جو کسی آمیر نے بھی نہیں کی وہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف سٹریٹ مومنٹ شروع کریں گے تو خان صاحب نے اگلے ہفتے پنڈی میں جلسے کا الان کر دیا ہے پنڈی کی سیچیشن یہ ہے کہ وہ بچہ یہ خاتون جو الیکشن لڈی سی قومی اسیمیلی کا سیما بیاد طہر اس کے علاوہ پارٹی کے پنڈی میں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے کون کرائے گا بھائی جلسہ آپ کا یہاں پہ پہلی بات دوسری بات جائے گے وہی پھر باہر سے بندے لانے پڑیں گے گھنٹا پور سا بندے لے کر آئیں گے یہ ہو سکتا ہے اور پھر جناب جلسے کے لیے آئی کورٹ سے رجوع کریں بھائی یہ کون سا پروسیجر آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا آئی کورٹ سے تو اب رجوع کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو ڈی سی جازت نہ دے تو آپ کی پارٹی جب جلسے کی جازت مانگے گی تو اسلامباد کے جلسے کا ریکارڈ اور لاور کے جلسے کا ریکارڈ سامنے رکھ کے ڈی سی سے فیصلہ کریں گے آپ کو فیصلہ نہیں پسند آتا پھر آپ ضرور ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں براہ راست آئی کورٹ کے پاس کو اختیار یہ کسی جلسے کی جازت دینے کا لیکن خان صاحب آپ کی محبتیں تو بہت ہیں عدلیہ میں پھر وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو ختم کر کے غیر علانیہ معشلہ لگانا چاہتے ہیں بسے غیر علانیہ نہیں غیر علانیہ معشلہ تو لگا ہے لیکن اس بار سے وہ ملٹی کی سیاری سے نہیں لگا ہوا عدلیہ کی سیاری سے لگا ہوا اور آپ کے حاک میں لگا ہوا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جو ترامیم کسی آمر نے بھی نہیں کی وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھائی ترامیم پارلیمنٹ کیا کرتی ہے آئین کے والے سے جو ہے وہ آمر نہیں کر سکتے اور دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف سٹریٹ مومنٹ شروع کریں گے خان صاحب آپ تو پچیس چھبیس تو کالے دے چکے ہیں سٹریٹ مومنٹ کرنے کی ابھی جگہ تو کوئی کال آپ کی جو ہے وہ کسی نے اس کو کسی خاتم نہیں رکھا اچھا جی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ جناب وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو آہ ترمیمی آرڈینس آیا تھا اس کے بعد جو تین دکنی کمیٹی تھی جو سپریم کورٹ کے کاؤز لسٹ وغیرہ کا فیصلہ کرتی ہے اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیف جسٹس ہوتے تھے اور اس کے بعد جو سینئر موس جاجب وہ ہوتے تھے تو تیسے جو سیکنڈ سینئر موس جاجب ہوتے تھے تو وہ تھے تو وہ جو تیسے نمبر والے جاج تھے جسٹس منیب اختر صاحب اور جو دوسرے نمبر والے جاتے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو کارنر کیا ہوا تھا بہرحال پھر پارلیمنٹ نے ایک اور جو سفارش بیجی جس پر ترمیمی آرڈینس جاری کیا گیا صدر پاکستان کی طرف سے جس کے تحجے کہا گیا کہ جناب جو چیف جسٹس ہوں گے وہ اس کے اس کمیٹی میں ہوں گے اس کے بعد جس سینئر موس جاج وہ ہوں گے اور جو تیسے نمبر کا جو رکن ہوں گے وہ چیف جسٹس اپنی مزید سے نامزد کریں گے تو سو چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کے بجائے جسٹس امین الدین کا اس کو اس کا رکن نامزد کر دیا اب یہ بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پسند نہیں آئی اچھا اب انہوں نے دو تین کام کی کہ ایک تو جناب انہوں نے جلاس تھا اس میں شرکت نہیں کی اور وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اسی جلاس میں شریک نہیں ہوں گا اور تحفظات کا اظہار کیا اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس امین الدین نے اسے جلاس میں شرکت کی منصور علی شاہ صاحب اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائی کھاڑ کر گئے اچھا جی اب یہ نہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا بلکہ انہوں نے ایک خط بھی لکھا اپنی اسی ججز کمیٹی کو جس میں انہوں نے اپنے جلاس میں نہ بیٹھے ہیں کی یعنی انکار کی وجہ بیان کی وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک ترمیمی آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی سے میں انہوں نے شمولیت میں انکار کیا ہے ایک کی تشکیل کا فیصلہ ایک کے تحت کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا اور پروسیجر میں رد و بدل یا تو فل کورٹ کر سکتا ہے یا فل کورٹ اجلاس کر سکتا ہے اس کے ذریعے ہی ممکن ہے جہاں تک جو اس میں پہلے والی کمیٹی بحال نہیں ہوتی انہوں نے کہا جی میں اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا اور جلد بازی میں آرڈیننس لیا گیا ہے اور میرے خط کو اجلاس کے امنٹس کے حصہ بنایا جائے اچھا جناب یہ تو وہ کام ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے کر دی ہے اب منصور علی شاہ صاحب جج ہیں وہ بھی بڑے سینئر جج ہیں ہماری دست بدستہ ان کی خدمت میں جائے کہ بھائی صاحب آپ ڈکٹیٹر نہیں ہیں کوئی ایکٹ اگر اسیمبلی کی طرف سے پاس ہوتا ہے یا کوئی آرڈیننس صدر کی طرف سے آتا ہے وہ بھی تین مینے کے اندر اندر ایکٹ بن جاتا ہے اس کو پاس کروا لیتے ہیں اسیمبلی سے اس پہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو نہ ماننے والے اس کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمانی نظام کوئی نہیں مان لے آپ سسٹم کوئی نہیں مان لے اب بات جائے کہ بھائی اگر سپریم کو اگر پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر کے یہ حکم جاری کر دے نا یہ فیصلہ کر لے کہ جناب آئندہ سے سپریم کورڈ میں ایک ہی جج ہوگا تو بھائی پھر ایک ہی ہوگا پھر دوسرہ تیسرہ سولہ سترہ بیس اکیس تیس کوئی بھی نہیں ہوں گے تو ایک جج جو ایک اب اب وہ بات کرتے ہیں نا جی وہ چیف الیکشنی کے مجھے جی وہ سرکاری ملازم میں حالانکہ وہ بھی آئینی ادھے دہار ہے اسی طرح ججز بھی آئینی ادھے دہار ہوتے ہیں لیکن جناب تنخواہ تو سرکاری خزانہ سے ملتی نا آپ کیسے جو فرائز مند سے بھی آپ کو آپ نے ادا کرنے جس کا اپنے حلو فٹ ہے آپ ان کی ادھاگی سے انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ کو جو ریزرویشنز ہیں آپ اسے جلاس کے اندر بیان کریں آپ اسی جلاس میں شرکت مطلب جج بھائی کاٹ کر رہا ہے یار سپریم کورڈ کا مطلب کو سمجھ ہی نہیں آتی کوئی تو قریب ہوتی وجہ کیا جی مریب اختر نہیں ہے تو آپ اتنے اپنی ذات کے اندر ایک معذرت کے ساتھ آپ کے اپنی ذات کے اندر آپ اتنے بڑے ڈکٹیٹر ہیں کہ آپ کی آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس بھی نہیں آپ کی مرضی کا رکن ہوگا تو تب آپ کمیٹی کے جلاس میں بیٹھیں گے وہ پھر کہتے ہیں جناب یہ ہائی کورٹ یا فل کورٹ یا فل کورٹ اجلاس کا اختیار ہے نہیں بھائی صاحب جہاں پہ پارلیمن آج پارلیمان آجتی تو پارلیمان بالا دست ہوتی ہے تو یہ بہرحال اب ایک لڑائی کہ آپ جنرازہ کر لیں کہ کسی چیز کی آئینی اور قانونی تقاضوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور میں اور انا کی لڑائی ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے اچھا جی اسی طرح اس سے related چیزیں بھی آپ کو آگے بھی ہم بتائیں گے اچھا جی اب جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا جی وہ بارہ جلائی والا وہ آج جاری کر دیا گیا تفصیلی اور وہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ستر صفات پر مشتعل ہے اس میں جو ہے وہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ویسے وہ تفصیلی فیصلہ آپ پڑھ چکے ہوں گے مجھ سے پچھتے بھی لاغ میں صدیق صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اور ڈی جی آئی ایس ای نہیں تھے نا دو اس کا بھی ذکر کیا تو لہذا میں آپ کا وقت بچانے کے لیے ان چیزوں میں نہیں جا رہا لیکن دو تین اس کے نقاط میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی دالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جی آہ اس کیس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دوزار چوبیس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گیا تھا اب یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ کون سی مطلب فرمولہ ہے جس کے تحت جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں وہاں پہ تو الیکشن کمیشن کا الیکشن بلکل ٹھیک ہے لیکن باقی سب پہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے دوسری بات جی کہتے ہیں کہ جی دوسری بات اس پہ مجھے بھی ذاتی طور بھی بڑی ریزرویشنز ہیں ہوتا یہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے پہ جن ججز کو اختلاف ہو اپنا وہ اپنا اختلافی نوٹ دیتے ہیں جیسے کہ آج اس فیصلے کے بعد جو ہے جسیس جی آج یافریدی نے بھی اپنا ایک نوٹ دیا اچھا اب یہ فیصلہ جو کہ بہت لیٹ ہو گئے تھا نہیں آ رہا تھا تو وہ دو ججز نے اپنا اختلافی نوٹ پہلے دے دیا اب یہ دنیا میں ایک انوکھی مثال قائم ہوئی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے جو اختلافی نوٹ ججز دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے نکات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس وجہ سے اختلافی نوٹ دیا یہاں پر الٹا کام ہوا ہے اختلافی نوٹ پہ انہوں نے پہلے اختلافی نوٹ دیتے ہیں انظار کر رہے ہیں کہ بھائی تفصیلی فیصلہ ہی نہیں آ رہا اور جب تفصیلی فیصلہ آیا ہے تو وہ جو جن دو ججز نے اختلافی نوٹ دیا اس کا جواب دے رہے ہیں اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک نیا ہی کام ہوئے جی پاکستان کی جو ہے وہ قانون کی عدالتی تاریخ کے اندر اچھا جی اب یہ جو معامرہ ہوا ہے الیکشن کمیشن والا اس پہ جناب بڑا رولہ ہو گیا ہے اب الیکشن کمیشن جناب اس وقت بہت بری طرح برہم ہے اور بات بھی ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے میں پہلے آپ بتاتا ہوں کہ جو سورسز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ کہتے ہیں جناب کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر غیار فعال بنا دیا ہے اور کہتے ہیں بلکٹ غیار فعال کیا بنا دیا ہے ٹیک آور کر لیا ہے اور اس الیکشن کمیشن کو اب ہم کس قانون کے تیزے الیکشن کمیشن کام کرے گا اور اگر یاد پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود ٹیک آور کر لے خود آکھ الیکشن کمیشن چلا لے اور کیونکہ الیکشن کمیشن کو پھر سپریم کورٹ اپنی برانچ بنا لے کیونکہ الیکشن کمیشن کو تو اس مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد مکمل طور پر ناکارا کر دیا گیا ہے اچھا یہ اس بات سے آپ کسی حد تک اتفاق کر سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ ایسے کہ الیکشن کمیشن جو بھی کر رہا ہے وہ آئین کے تحت کر رہا ہے قانون کے تحت کر رہا ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت کر رہا ہے اب وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ساتھ ریفرز کرتا ہے کہ جی فلان آئین فلان قانون فلان ایکٹ کی فلان شک کے تحت میں یہ کر رہا ہوں لیکن سپریم کورٹ نے وہ جب کہا دے گی یہ سارا کچھ ہی تم نے غلط کیا ہے تو اب پھر الیکشن کمیشن کس چیز کی تحت کام کرے گا تو پھر الیکشن کمیشن کا یہ بات تو بجائے رہا ہے کہ بھائی یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ بھائی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتا تو اس کا انتخابی نشان نہ دیا جائے تو ہم نے نہیں دیا پھر وہ پارٹی الیکشن نہیں لی رہی تو پھر ہم اس کو کیسے ڈیکلیئر کر دیں اس کے امدواروں کو کس قانون اور کس آئین کی تحت یہ تو کہہ دیا کہ تفصیلی فیصلے مگن نہیں جن کو کر دیا جائے لیکن آئین کی کس شک کے تحت کیا جائے یہ نہیں لکھا اچھا پھر جسٹس جائجہ افریدی ہیں ان کا نوٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ایک سو ستاسی کے تحت مکمل انصاف والا نہیں ہے اور ایک سو ستاسی لگا کے بہت خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کی گئی ہے جو کہ ڈیو پروسس کے خلاف ہے اور یہ جوڈیشل اتھارٹکی اوور ریچ ہے یعنی کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ جاری کیا ہے یہ اپنے اختیار سے تجاوز کیا گیا ہے یہ جناب نوٹ دے رہے ہیں خود اس بنچ کے ایک جسٹس جائجہ افریدی اب یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اب جو آج پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی کا جلاس ہوا جس میں جسٹس منی بختر کے غم میں جسٹس منصور علی شاہ چھوڑ کے جلاس چلے گئے یا ان کو یہ غصہ تھا کہ پارلیمان کون ہوتی ہے یہ صدر کون ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی میں تو اسی جلاس میں نہیں بیٹھتا ہے لیکن باراللہ چونکہ دو ممبر تو اسی جلاس میں تھے جسٹس قاضی فائیسہ اور جسٹس کھڑک گئی ہیں وہ جناب ایک تو انہوں نے آر ڈیو لیکس والا کیس لگا دی ہے ان کا بائیسہ آج ہو پھر آر ڈیو کیس بھی اب سنا جائے گا اور پھر جو ترے سٹھ ایک ہی تشریف والا کیس ہے اس کا ریویو بھی لگا دی گیا ہے جس کی تشریخات انہوں نے اپنی من مرضی کی کی تھی جس پہ بڑے اعتراضات بھی ہوئے تو یہ جناب بھی لڑائی اس حوالے تک پہنچ گئی ہوئی ہے اچھا اب یہ جو معاملہ ہے اب آئینی اور قانونی کام ہے حکومت کے اختیار ہے صدر کا اختیار ہے اب کوئی جج کیسے اعتراض کر سکتا یار اور پھر آہ بات کے کر رہے ہیں کہ جی آر ڈیو کیوں جاری ہوا آر ڈیو کے تحت کیوں کام کیا جارہا ہے تو بھائی جن پاکستان طریق انصاف نے اپنے پونے چار سال کے اندر ایک سو آر ڈیو جاری کیے صدارتی آر ڈیو بلکہ ان کے اس معنی میں دکھا گیا تو ان کے آر ڈیو اس وقت ہی لگا رکھی ہے اور اس وقت یہ سارے جج کہاں تھے اس وقت کسی نے اعتراض دیا کہ یہ آر ڈیو نس پہ آر ڈیو نس کی وارہا ہے یہاں پہ ایک آر ڈیو نس آیا ہے تو دعائی مچ گئی ہے اور پھر اب یہ بھی دیکھ لیجئے بھی یہ مذہب کے ساتھ یہ مثال دینی پڑتی ہے کہ نواز شیف صاحب کو نہل آپ لوگوں نے قرار دیا اور آپ نے جو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے مسلم لیگ نون کے سینٹ کے الیکشن کے لیے آپ نے کہا کہ یہ سینٹ کے ٹکٹ جاری ہی ہونے کے باوجود بھی یہ ازاد میدوار ہوں گے بھئی یہ نون لکھ کے نہیں ہوں گے لیکن پی ٹی آئی کے بغیر ٹکٹ کے میدواروں کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ازاد نہیں ہوں گے یہ پی ٹی آئی کی ہوں گے مطلب کیا یہ کھلا تزاد نہیں یہ ایک ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ جو چند ایک چیزیں یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں اور خیر زی اب معاملات جو ہیں وہ اس سمت جا رہے ہیں کہ ایک دھائی مچی ہوئی ہے نئے ڈی جی آئی ایس ای کا تقرر ہو گیا ہے لیفٹنین جنرل آسن ملک جو ہیں وہ نئے ڈی جی آئی ایس ای ہوں گے جو لیفٹنین جنرل نظیم احمد انجم ہیں وہ تیس ستمبر تک اپنے ذمہ داریاں انجام دیں گے تکیم ایک ہفتے بعد جو ہیں نئے ڈی جی صاحب اپنا چارج لے لیں گے اور یہ ایک اس سے پہلے جو ایڈیٹنٹ جنرل تھے اب لوگ کہتے ہیں جی یہ ایڈیٹنٹ جنرل تھے تو یہ چونکہ وہ بندے تھے جن کی زیرنگرانی جنرل فیض کا تفتیش اور ٹرائل ہوا بالکو ٹھیک ہے جناب لیکن وہ صرف جنرل فیض کے لیے نہیں تھے یہ کام یہ ایڈیٹنٹ جنرل کا ہوتا ہے اس ہی کے انڈر یہ سارا سسٹم چلتا ہے جو سب مرر تھانے کی ماں ہوتا ہے نا تو اس طرح ایڈیٹنٹ جنرل جنرل یہ وہ جی ایج کیو کی ماں ہوتا ہے یہ سیٹ ہوتی ہے ایسی تو وہ یہ سب جنرل فیض نہیں یعنی کہ جتنے بھی جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں فوج کے ڈسیبلن کے معاملات اور یہ جو کورٹ معاشرل وغیرہ کے معاملات وہ ایڈیٹنٹ جنرل کے انڈری چل رہے ہو چاہے اس سیٹ کے پر کوئی بیٹھا ہو تو اگر بندہ یہ کہنے کہ اس وجہ سے یہ ڈی جی آئی صحیح لگے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک نئے افسر آ رہے ہیں اب جب بھی کوئی افسر آتا ہے ادارہ کی اوورال پالیسی میں تو فرق نہیں پڑتا کام کرنے کے طریقہ کار میں ضرور فرق پڑتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیسے کریں گے اور جو ہیں ستائیس ستمبر کو صبح نو وجہ جناب وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب ایک معاملہ متحدہ میں خطاب کریں گے این اسی وقت شہباز گل صاحب نے اعلان کیا جناب یونو کے باہر اعتجاج کیا جائے گا اینو کے اندر نے صدی صدی بغیر تھی آپ نے کبھی سنا ہے موڈی کے پاس تقیباً بھارت میں ایک سو سے زائد الہدگی کی طریقے چل رہی ہیں بھارت سے الہدگی کی مسلح طریقے چل رہی ہیں آپ نے کبھی سنا کہ کسی بھارتی شہری نے موڈی کے کسی جلاس کے بار جا کے اعتجاج کیا اس کے اس کی سیاسی مخالفت نہیں ہے وہاں پر یا دنیا کے کسی اور ملک آپ نے سنا ہو یہ جناب جو اہلیان یوت فلی یہ جو نسل ہے یہ پتہ نہیں پاکستان کو کون سے یہ بندہ کیا کیا کون سے گناہوں کی حساب ملی ہے پاکستان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے گناہگار تو ہم انسان ہوتے ہیں بہرالاللہ طرح خیر کرے شرم آنی چاہیے جو اپنے ملک کے خلاف جو ہے وہ اعتجاج کرتے پھرتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد لی کبھی نہ حرم شریف کی عزت کا پاس کرتے ہیں نہ محشد نبی کی عزت کا پاس کرتے ہیں نہ قوام تعدہ کے باہر باز آتے ہیں نہ آئی ایم اف کے دفتر کے باہر اپنے ملک کی دشمنی کا جو مثالیں پاکستان درین کے انصاف نے قائم کی ہیں اور مسلسل کر رہی ہے کوئی نہیں کر سکتا بھائی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ